آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں مسلمنی قنون کے رکن قوم اسمبلی جویل لطیف صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ اپنی گرفتاری کی پشنگوئی کی تھی اس سے پہلے رانا سناؤلا صاحب بھی اپنی گرفتاری کی پشنگوئی کر چکے تھے اور وہ ان کی پشنگوئی پوری ہوئی رانا سناؤلا صاحب گرفتار ہو گئے پھر وہ رہا ہو گئے اور جویل لطیف صاحب کی پشنگوئی بھی پوری ہو گئی وہ اب گرفتار ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اسی پروگرام میں بریسٹر علی زفر صاحب جو سینٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا تھا کہ جوے لطیف صاحب پر یہ جو غداری کا کیس ہے یہ شاید اس طرح بنتا نہیں ہے جس طرح کے مطالبہ کیا جا رہا ہے مقدمہ درج کرنے کا تو جوے لطیف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی مسلمی قنون کے کوئی مزید رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں اور کون کون گرفتار ہو سکتے ہیں یہ بڑا ہم سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے اور جانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے کچھ ایم این ایز نے ملاقات کیا وزیراعظم امران خان صاحب سے جانگیر ترین کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے حامیوں کی ہوئی اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عدے سے ہٹایا جائے یہ کچھ سیاسی معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھلاو کی وجہ سے پندرہ جون سے جو امتحانات ہو رہے ہیں ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے پندرہ جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن سب سے پہلے آج ایک اور ایشو پیدا ہو گیا ہے وینٹی لیٹرز کے حوالے سے وینٹی لیٹرز کے بارے میں شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور پھر ان کے جو ساتھی ہیں سابق وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواج چودری صاحب انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے تو ابتداء میں ہم اس پہ بات کر لیں گے کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعریف کروں پہلے سن لیتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے ایکچولی کیا کہا تھا کچھ ادارے ہیں جس میں ان آٹی سی ہے اور کچھ پرائیوٹ ایک دو فرمز ہیں جو کہ وینٹی لیٹرز کو بنا رہی ہیں اور ابھی وہ اس مقام کی نہیں ہیں جس میں کہ سولہ فنکشنز ہوتے ہیں ایک وینٹی لیٹر کے جس میں سے جو ہمارے جو بنے ہیں جو میری اطلاع ہے اس میں تو ہمارے جو وینٹی لیٹرز جو بن رہے ہیں لوکل لیول پہ وہ ان کے وہ صرف تقریباً چار فنکشنز کو پورا کرتے ہیں تو یہ شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو فواج چودری صاحب ہیں انہوں نے کیا اس پہ کمنٹ کیا درہ سنیں ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں تو وہ ان کو سٹیفکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سٹیفکیشنز ہیں کیسا چل رہا ہے تو یہ فواج چودری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور بڑا لمبا سٹیٹمنٹ تھا ان کا ہم نے ذرا بہت مقصر آپ کو سنوایا ہے تو ظاہری بعد اب اس کا جواب الجواب شبلی فراسہ بھی دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شبلی فراسہ شبلی فراسہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ فواج چودری صاحب سے آپ کی لڑائی ہو جائے صرف انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے میں صرف چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں اور اس کے بعد میں دوسرے معاملات پر چلا جاؤں گا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ کو آپس میں لڑانا ہی کوشش کرتے ہیں نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان میرا کل تھا نسٹ یونیورسٹی میں وہ اس پہ ان اس کا وینٹی لیٹرز کا تھا جو کہ مختلف ادارے بنا رہے ہیں مختلف پرائیویٹ کامپنیز ہی بنا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی وینٹی لیٹرز بنتے ہیں وہ پھر ایک خاص ان کو اپروف کرتا ہے اور وہ اپروف کرنے والا ادارہ ہے ڈرائپ اس کے دو اس کی بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک جو ہے تو اس کا کلینیکل سائٹ جو ہے وہ ڈرائپ کرتی ہے جو میڈیکل سائٹ ہے اور جو اس کی جو انجینئرنگ پارٹ ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کو آسن کرتی ہے اب جو جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں اور جو بات میں نے کی تھی تو حقیقت بنیائی طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ کوئی اختلاف ہو جو ونٹی لیٹرز ہمارے ہمارے این آر ٹی سی جو کہ ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے اسی طرح ہمارے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو تین چار کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت آخری مراحل میں ہیں یعنی ڈرائپ کے اپروول کا انتظار کر رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہیں تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں میں یہ کلیر ہو جائیں گے تو پھر جو ہمارے جو آہ جو ونٹی لیٹرز ہیں وہ بلکل یہ جو اپروول ہوں گے جو تین چار کمپنیز کے ہیں یہ بلکل وہ اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں کیونکہ وہ میار جو سیٹ کرتا ہے وہ ظاہر ہے ڈرائپ ان کو انہی لیول پہ آسیس کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جو ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایسے آپ کی منسٹری نے بریفنگ کر دی آپ کی ونٹی لیٹرز پہ نہیں نہیں بلکل بریفنگ کیا جی میں تو کل نر ٹی سی جا رہا ہوں پہ پاکستانی جنرین کاؤنسل سے میں نے لی سیکٹری نے مجھے بریفنگ دی اور اس کے سمجھے جتنے بھی کنسرڈ اتا رہے ہیں وہ فواد صاحب کو یہ تاثر کیوں ملا کہ آپ کو بریفنگ نہیں ہوئی ابھی تک دیکھیں یہ فواد صاحب صحیح پوچھ سکتے ہیں آپ فواد صاحب میرا خیال ہے وہ ابھی انفرمیشن منسٹری میں تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کا اس ملسٹری میں رہ چکے ہیں وہ تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے میں تو اس بیسوے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی نہیں اس بیسوے پڑھتا